رشتوں کے مائلسٹون ہم نہیں دیکھتے یا شاید ذہن میں سوچتے نہیں رشتے متاثر ہو جاتے ہیں اور بلاخر ٹوٹ جاتے ہیں شاہ صاحب مائلسٹون ڈسکس کرتے ہیں مائلسٹون کو بھی ڈیکوٹ نہ کریں دیکھیں آپ سفر کر رہے ہیں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ موٹر ویسے آپ لہور سے اسلام بات جا رہے ہیں اور آپ کو نیند آگ یہ سفر شروع ہوا لیکن آپ کی آنکھ کھلتی ہیں تو آپ اردگرد دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو ایریہ ہے یہ سکھے کی کا ایریہ ہے آپ کا علاقہ حافظہ بات کا علاقہ ہے اور اس سے آپ گزریں پھر دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہیں اور آنکھ کھلتی ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھیرہ آ چکا اور تھوڑی دیر میں کلر کہار کی جو بٹی ہے سالٹ ٹرین جو وہ شروع ہونے والی ہے یہ علامت ہے کہ سفر چل رہا ہے تو یہ جو سائنس تھے یہ مائلسٹون تھے کہ یہ نظر آ گیا تو یہاں تک پہنچ گئے لیکن جو پرسنل لائف ہے اس کے مائلسٹونز نہیں ہوتے اب اس کے مائلسٹونز ہونے کیا چاہیئے میں کم از کم کچھ مائلسٹونز بتاتا ہوں ایک مائلسٹون یہ ہے جو بڑا ہی ضروری ہے وہ ہے کمیونکیشن دو لوگوں میں ابلاغ کس میار کا ہے کس طرح کا ہے اور کس ڈیپ لیول کا ہے اگر کوئی ایک پرابلم فیس کر رہا ہے یہاں کچھ ایموشنلی سفر کر رہا ہے تو کیا وہ دوسرے کو بیان کر سکتا ہے میں بڑا سادہ سا کلیہ آپ کو بتا دیتا ہوں اب ابھی اس پہ مانے سے اپنی زندگیوں کو معاپ لیجئے گا ازدواجی رشتوں کو معاپ لیجئے گا اگر دونوں بیٹھ کے پانچ منٹ بات نہیں کر سکتے تو آپ کا رشتہ ٹاکسک ہے اگر آپ دونوں بیٹھیں اور گپیں لگانی شروع کریں اور ختم ہی نہ ہو اور خیال ہے کہ ابھی تو بڑی باتیں رہ گئی تھیں یہ سائن ہے کہ آپ کا ایک ڈیپ اور گہرا ریلیشن تو ہوتا کیا ہے سب کچھ ہوتا ہے رشتوں میں ہم غریب ہو جاتے ہیں اچھا اب ایک اور مائل سٹون میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مائل سٹون یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ہونے سے تقویت ہو یہ کیا خوبصورت تقویت جو ہے وہ کہیں اس کا جو سورس ہے وہ قوت طاقت کے ساتھ جڑا ہوئے یعنی کوئی ہے اور وہ ہے بیرونی دنیا میں وہ خارجی دنیا میں داخلی دنیا میں اندر نہیں ہے ہے باہر لیکن طاقت اندر آ گئی ہے تو یہ سائن ہے کہ کسی نے ایک دنیا میں ایک ایکسپاریمنٹ ہے جی انہوں نے کیا کہ جو لوگ جن کی سرجری ہو رہی ہوتی اور وہ نین بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں اور سن بھی کیا ہوتا ہے تو اس سرجری یا اس تکلیف کی حالت میں اگر کسی پیارے نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے دوسرا ایک ہاتھ پکڑا ہوا جس میں محسوس یہ پتا ہے کہ میرا کسی نے ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے جو میرا کوئی اپن ہے تو اس سرجری کی اس تکلیف کو دیکھا گیا وہ کم محسوس ہوتی ہے اس کی جو ڈگری ہے وہ دس میں سے چار پہ پانچ پہ چلی جاتی ہے اور وہی تکلیف اگر تنہائی میں آتی ہے تو آپ کی وہ دس میں سے دس نہیں جا رہا ہو جاتی ہے تکلیف یعنی کوئی تکلیف اگر اکیلے پان کے ساتھ آئی ہے تو وہ تکلیف ضرب کھا کے بہت بڑی ہو جاتی ہے اور وہی تکلیف کسی اپنے پیارے اور کسی کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ساتھ ہے تو آپ کی تکلیف کا سائز یہ ایک مائلسٹون آپ کو بتا دیا تیسرا مائلسٹون میں آپ کو بتا دوں آپ کے رشتوں کا کیا ہے وہ ہے انڈرسٹرننگ ایک دوسرے کو سمجھنا ہم دنیا کی کتابیں پڑھ دیتے ہیں پی ایچ ڈی اے کر لیتے ہیں اور جہان کو سمجھ لیتے ہیں سات عرب کو سمجھ لیتے ہیں لیکن جو اپنے گھر میں ہے جو اپنا ہے اس کو نہیں سمجھتے اور جب نہیں سمجھتے تو فرق کیا ہوتا ہے وہ اپنا ہم سے دور چلا جاتا ہے بعض اوقات ہم سمجھنا چاہتے ہیں یہ دو طرفہ ہیں وہ ہمیں سمجھانا نہیں چاہتا بعض اوقات اس نے سارے دروازے بند کر دی ہوتے ہیں ہمارے ایک بزرگے ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک کھڑکی ہمیشہ کلی رکھنی چاہیے سانس آتا رہے سفک شننا ہو سادی شرازی جیسا دانشور فہمو فراست کا مالک درویش یہ کہتا ہے کہ بلی کو بھی مارنے لگے ہو روشندان کھرا رکھو کیونکہ اگر اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا وہ آنکھوں کو پڑ جائے گی وہ تمہیں کاٹ لے گی وہ تم پہ حملہ کر دے گی تو وہ یعنی کہ آپ اگر چیلنج آ گیا اور ساری رستے بند ہو گئے ہیں تو وہ چیلنج آپ کو کھا جائے گا سو یہ بڑا ضروری ہے ایک دوسرے کی نویت کو سمجھا جائے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھا جائے ایک دوسرے کی پسند نا پسند کبھی اللہ غریق رحمت کرے آپ آپ کے زمانہِ طالب علمی میں اور میرے بھی زمانہِ طالب علمی میں تارک عزیز شو ہوا کرتا ہے جی بلکل کیا کمال کا شو تھا اس میں نئے نئے وہ کپلز آتے تھے اور ان کو بلا کے ان سے سوال پوچھے جاتے تھے ایک سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کی پسند کی سبزی کی ہے ان کی پسند کا رنگ کی ہے ان کی پسند کی کتاب کی ہے یہ کیا پسند کرتے ہیں یہ شیر کونسا پسند ہے اس طرح کی باتیں تو جو اچھے کپلز تھے ان کو پتا ہوتا تھا اور کچھ ایسے مہربان ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھی کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا سو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ساتھی ہے وہ جو زندگی میں ساتھ شامل ہو گیا وہ دور چلا جاتا ہے پھر ایک بہت بڑی وجہ جو دیکھی گئی اس نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ہم لوگ رشتوں کو ایک نالج نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی کتنا اہم ہے ہمارے لیے یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اوویس ہے اس کو پتا ہے وہ اہم ہے زبان سے نہیں کہنا چاہتا ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہنا کتنا ضروری ہے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک دفعہ ایک کانفریکٹ تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے فاؤنڈیشن میں بہت سے کیسز آتے ہیں میرے ادارے میں صلاح کے لیے تو اس میں جو ہزبنڈ تھا وہ بار بار کہے کہ میں نے تو بڑی اچھی گاڑی اس کو لے کے دی ہے اور گاڑی اپگریڈ کروائی ہے اور لیٹس جو فون ہے اس زمانے میں جو سیل فون تھا وہ تھرٹین سے فورٹین ایپل آیا تھا آئی فون تو وہ لے کے دیا ہے اور اس کا ٹاپ ورجن لے کے دیا ہے اور ہر چیز میں نے کی ہوئی ہے لیکن یہ پھر بھی اچھا ہمارا رشتہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے کبھی ریلی محسوس کروایا ہے ایک دوسرے کو کہ تم کتنے امپورٹنڈ ہو کیا کبھی آپ نے ایک دوسرے کو محسوس کر رہا ہے کہ تمہاری ویلیو میری زندگی میں کیا ہے کہ تم کتنے زیادہ اہم ہو میری زندگی میں کیا کبھی ریلی اکنالج کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے یہی بس وہ کھانے پکاتی ہے گھر چلاتی ہے اور میں پیسہ کما کے اس پر لگا دیتا ہوں میں کہا کبھی زبانی آپ نے اس کا اظہار کیا ہو یاد رکھیے یہ جو تجدید وفا ہے مشکل لفظ ہے تجدید کہتے ہیں رینیوول ٹھیک ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے زندگی میں جس کو آپ نے مجھے تم سے محبت ہے کہہ کے شامل کیا تھا اس کو بار بار یہ یاد کروانا پڑتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اور اس کو بھی کہنا چاہیے مجھے تم سے محبت ہے تجدید وفا جس طرح تجدید ایمان ہے تجدید بیعت ہے پرانے بزرگ تھے نا وہ بیعت خراب ہوئی تھے دوبارہ بیعت کرو تجدید ایمان دوبارہ کلمہ پڑھو اس طرح تجدید وفا ہے تو ہمیں اپنے رشتوں کو مختلف بہانوں سے بعض اوقات نرازگی کو دور کر کے گلا شکواہ کو معذرت کر کے ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے تو یہ سارے فیکٹرز دیکھیں گے کہ یہ جو دنیا کے بلینئرز ہیں اور دنیا کے کامیاب ترین پاکستان میں ایسی بڑی کہانی ہے کامیاب ترین لوگ ہیں یقین کریں بڑے بڑے کامیاب فیملیز کے بچے ہیں لیکن شادی نہیں چل سکی تو جو ٹاپ فیکٹرز ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں نمبر ون جو فیکٹر دیکھا گیا ہے جو ایک بلینئر ہے ملینئر ہے اس کا جو مائنڈ ہے وہ پیسہ بن چکا ہوتا ہے رشتوں کی پہچان کھو چکا ہوتا ہے یعنی کہہ لیجئے اس کا کیلکولیٹر ہر وقت وہ ہر چیز کو پیسے سے تولنا مہپنا میر کرنا میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں میرے پاس اب کہانییں بھی تو بڑی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہب ہے وہ کراچی بیسٹ ہیں تو انہوں نے ایک مزہ پہ کتاب لکھی اور اپنے واقعات لکھی ہوئے تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا وہ کہتا ہے ایک دفعہ میں پرانی بات بتا رہے ہیں رینالہ کھڑا تھا یہ جو روڈ ہے ہماری اکاڑے والی ملتان والی روڈ اس میں رینالہ پہ کھڑا تھا اور بس کا انتظار کر رہا تھا اور میں نے اکاڑے جانا تھا تو آپ کی طلاح کے لئے رضا ہے کہ جو رینالہ ہے وہ بیسیکلی ظلہ جو ہے وہ اکاڑے ہی ہے لیکن وہ ایک چھوٹی سی تحصیل ہے اس کی تو وہ پہلے آتا ہے اکاڑا شہرباد میں آتا ہے تو کہتا ہے میں نے ایک بڑے بابے سے پوچھا کہ بابا جی اے اکاڑا کنہ دور ہے انہیں اگو جواب دیتا پتر دا روپے دور ہے یعنی اس کو کلومیٹرز نہیں پتا تھے اس کو یہ پتا تھا کہ اگر دس سو روپے خرچیں یہاں سے دس سو روپے ہم بس میں بیٹھ کے دیں گے تو کیا آ جائے گا یعنی اس کا جو میٹر تھا وہ کیا تھا وہ روپےوں میں تھا وہ سادہ بندہ تھا بیچارہ خدا نہ خاص تھا اگر آپ کی زندگی کا میٹر پیسے ہیں اور ہر وقت آپ زندگی کو پیسوں سے میئر کر رہے ہیں زندگی کے ہر شعبے ہر پہلو کو پیسوں سے میئر کر رہے ہیں آپ ہر وقت کلکولیٹ کر رہے ہیں میں نے کہا انویسٹ کیا یعنی آپ کا کلکولیٹر ہون ہو گیا تو پھر یاد رکھئے رشتے نہیں چل سکتے رشتہ ہے دل کا رشتہ دماغ کا نہیں ہوتا یہاں پر میں بہت سے ایسے قریبی لوگوں کو جانتی ہوں جو بڑے کامیاب ہیں بزنسمن ہے بہت پیسہ ہے لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیگم بچے اکیلے ویکیشنز پر جا رہے ہوتے ہیں فیملی کا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے وہاں پر بھی وہی جا رہے ہوتے ہیں وہ میس آؤٹ ہوتے ہیں پھر کرتے کرتے مجھے لگتا ہے پھر یہ دوری ہو جاتی ہے کوئی ایک فیصلہ کر رہتا ہے میں ایسے کیسز بھی جانتا ہوں یہ اب بڑا خوفناک رجحان جو بڑا ہے ہم نے اس پر پروگرام کیا کہ اتنی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں خلا کیوں ہو رہے ہیں ایک اور رجحان بڑا خوفناک ہے یہ میں نے ایسے کئی جنازے پڑھے ہیں کئی ایسے گھروں میں گیا ہوں جہاں پر جو ماہی باب ہے وہ لدہ ہو چکے ہیں اور بچوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ماں ایک بچے کے پاس رہ رہی ہے باپ دوسرے کے پاس رہا اور دونوں ملتے نہیں ہیں ان کی طلاق نہیں ہوئی خلا نہیں ہوا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہم نے نہیں ملنا اور بڑھاپے میں ایسا کیا بڑھاپے میں وہ تنہائی کا شکار ہو گئے اور یہ ایک سائن ہے کہ یہ دراصل جو رشتہ تھا دونوں لے کر ہی نہیں چل سکے یہ جو رشتے کی قیمت تھی دونوں نے ادائی نہیں کی یا کسی ایک نے گھاٹے کا سودا کر لیا کوئی ایک ورثٹ ہی نہیں کر سکا کوئی ایک سمجھ ہی نہیں پایا اچھا مس میٹس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم لائف کو اگر سمجھنے کے لیے احسان سی مثال دوں it's like a tea bag اور جو زندگی ہے وہ گرم پانی ہے اور آپ جو ہیں وہ tea bag کی طرح ہیں تو گرم پانی میں tea bag جاتا ہے وہ اپنا جو essence ہے جو اپنا رنگ ہے وہ چھوڑتا ہے تو وقت حالات سے تبدیلیاں آتی ہیں اور یہ تبدیلیوں میں آپ اپنا اصل رنگ چھوڑتے ہیں تو وہ clash آ جاتا ہے پتہ لگتا ہے دو کا match نہیں ہے دو کے ساتھ جو ہے نا میں ایک اور آپ سے گزارش کر دوں کیونکہ ہم نے topic ایسا فراج لڑا ہے جس میں نصیت کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہے میں یہ نصیت ضرور کرنے چاہوں گا کہ کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں مل سکتا بہت سے ہماری بہنیں اور بہت سے بھائی آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے بس اچھا آپ یقین کیجئے آج تک میں نے کسی کو paper pencil دے کہ یہ exercise کروائی ہے کہ آپ کے life pattern میں اچھا کیا ہے تو وہ کتنے points بن جاتے ہیں یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے سو میں سے سو نمبر کسی انسان کے نہیں ہو سکتے انسان perfect ہے ہی نہیں تو ہمیں وہ جو سو میں سے 90 ٹھیک ہے اور 10 خراب ہے اس 10 خراب کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم سو میں سے سو کرنے کی کوشش میں کئی لوگ گلدگی کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی میں نیا رستہ لوں گا تو جو next ملے گا اس کے بھی کوئی 90 point ٹھیک ہوں گے اور 10 point ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کو compromise ہی کرنا پڑے گا تو کہیں یہاں کوئیت برداشت کی کمی آجاتی ہے یا خاندان دونوں ہی امیر ہوتے ہیں تو comparison آجاتا ہے مقابل بازی آجاتی ہے بجائے اس کے کہ سمجھا جائے اور رشتے کو چلایا جائے دیکھیں materialistic approach کی وجہ سے جو financial بہت successful لوگ ہیں وہ رشتے بھی کاروباری کر رہے ہوتے ہیں وہ شادی کم ہو رہی ہوتی ہے وہ بیوپار ہو رہا ہوتا ہے یعنی اس میں جو ہے نا profit loss کی sense کے ساتھ ہر چیز میں جیسے مثال بابا جی کی دیلی کے دس رو پہ دور ہے اسی طرح وہ اپنے ہر رشتے کو ہر چیز کو مابتے ہیں تولتے ہیں میر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں گھاٹا کیا ہے اس میں نقصان کیا ہے اس میں میرا کیا ہے اس میں تیرا کیا ہے اس میں کاروباری فائدے کیا ہوں گے اس میں وراست میں کیا ہوگا اس میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا اسی طرح سیاست دانوں میں ایک لیدر ٹرنڈ آپ کو بتاؤں وہ سیاست دان جو شادی ہیں ان میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی سیاست ہوتی ہیں بسی کلی میں ان کے خلاف نہیں ہوں میں واضح کر دوں کہ اس کا میں کوئی خلاف نہیں ہوں لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے اور پھر میں کہوں کہ ہمارے لیے کائنات کا سارا جو اکل وزرم ہے اس کے سامنے حضور کی بات جو ہے وہ تو سب سے بڑی بات ہے وہ باتوں کی سب سے بڑی بات ہے واصف علی واصف صاحب کے بقول پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہے پیغمبر کی جو بات ہے باتوں کی سردار ہے وہ تو لیڈر والی بات ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو میں ضرور بیان کر دوں آپ نے فرمایا کہ مال مطا خوبصورتی سب بنیادوں پہ ہمیں کسی سے شادی کرنی چاہیے یہ مفہوم حدیث ہے لیکن اس میں سب سے بہترین رشتہ وہ ہے جو کردار کی بنیاد پہ کیا جائے یعنی آپ کسی کا انتخاب کریں اس بنیاد پہ کہ وہ کریکٹر فل کتنا ہے اور کردار اس کی چوائس ہے اس کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے تو اس کا کردار ہے اس کی چوائس ہے کہ اس نے کریکٹر فل رہنا ہے اب آ جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ اس میں نمبر ون تو دیکھا گیا کہ میٹریلسٹک اپروچ کی وجہ سے یہ رشتے نہیں نپاتے دوسری وجہ جو ہے نا ان میں جو سیلف میڈ لوگ ہیں ان کا ورک لائف بیلنس آؤٹ ہوتا ہے اکثر زیادہ کام کرتے ہیں یہ ورکہ آلک ہوتے ہیں تو اس ورکہ ہونے ہونے کی وجہ سے ان کا وہ ٹائم جو فیملی کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا جس ورہ سے رشتے خراب ہونے لگ پڑتے ہیں اس میں ایک ذہانت سمجھ رشتوں کو بچانے کی ہونی چاہیے اور میں اکثر یہ پڑھاتا ہوں ورک لائف بیلنس کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے اور میں نے بہت عرصہ اس کو فوج جوڈیشری اور بیڈوکریسی مختلف اداروں میں پڑھایا اور مجھے اس گیس پیکر وہ زیادہ بلائے جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ورک لائف بیلنس آپ کی ترجیح میں شامل نہیں پریورٹی میں نہیں ہے تو آپ اس کو قائم نہیں کر سکتے اور اس میں ایک ٹرم میں بولتا ہوں the concept of quality time یعنی quantity time کی بجائے بے شک آپ تھوڑا ملیں لیکن mindful ہو کے ملیں میرے خیال میں تو ایسے رشتیں سے آپ روز بیٹھنا چاہیے بات کرنی چاہیے بلگو ڈیگم اگر ہم ایک سائیکی دیکھیں خواتین کی یہاں پر زیادہ تر مرد چونکہ بزنسمن ہوتے ہیں مرد کمارے ہیں تو اس لیے میں یہ ٹرم استعمال کروں خواتین بھی ہیں تو وہ کام میں اتنا زیادہ لگ جاتے ہیں کہ وہ جب گھر آتے ہیں تو وہ بیوی اگر مجھے آرام کرنے دوں مجھے کھانا کھانے دوں مجھے صبح یہ کام کرنا ہے تو وہ نگلیکٹ فیل کرتی ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے اچھا دیکھیں اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے میں میل کو ایڈریس اگر کروں پھر فیل میل کو ایڈریس کروں گا یہ دونوں میرے میری ایریاز ہیں میری تو سمجھیں مفت و مفت ہم اس وقت بانٹ رہے ہیں آپنا سارا بزرم میں میلز کو پروفیشنل میلز کو کہتا ہوں کہ صبح فرض کیجئے آپ کے پاس سو روپے اور آپ تیع کریں کہ میں نے اسی روپے باہر خرچنے بیس روپے بچا کے گھر جانا ہے بڑا ضروری ہے یہ اب انرجی کو بھی اس طرح سمجھ لیں کہ صبح کے وقت آپ کے پاس سو بٹس تھی سو یونٹ انرجی کے تھے آپ تیع کریں and learn to say no وہ لوگ جو ٹاکسک ہے انرجی چوستے ہیں وہ کام جو انرجی چوستے ہیں وہ ایکٹیوٹیز جو انرجی چوستے ہیں ٹائم ضائع کر دیتی ہیں انرجی ضائع کر دیتی ہیں انہیں say no اب اپنا آپ save کر کے آخر کار اپنا ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ بچا کے گھر لے کے جائیں پھل لے کے جائیں ایک ہشاش وشاش مسکراتہ چہرہ لے کر جائیں اور گھر والی کا بھی فرض ہے سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جس پہ نگاہ پڑے یعنی مرد گھر میں آئے اور نگاہ پڑے تو وہ خوش ہو جائے یعنی اس کی تکاوٹ دور ہو جائے اب پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں یہ انڈو پارک میں کلچر نہیں ہے عربز میں کلچر ہے انڈو پارک میں کلچر اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس کی کپنی تہذیب ہے کچھ اچھا بھی ہے کچھ چیلنج بھی ہے ہمارے ہاں یہ ویلکمنگ ایٹیچوڈ نہیں ہے اور ویلکمنگ ایٹیچوڈ کا مطلب یہ کہ جو بچارہ تھکا ہارا کما کے جس کی ورہ سے گھر چل رہا ہے جو گھر کا سربراہ ہے یقین کیجئے میں یہ نہیں کہ میل کی سائٹ لینے لگا ہوں کوئی بھی کمانے والا وہ میل ہیں یا فی میل اسی کو پتا ہے کہ وہ کتنی محنت تردد مشکل کے ساتھ کما کے اور اس کے بعد زندگی وہ چلا رہا ہے گھر چلا رہا ہے جو نہیں کام کر رہا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ دو چار پانچ چھ لاکھ روپے کی ویلیو کیا ہے یہ چند ہزار کی ویلیو کیا ہے اپنا آپ بیج کے اپنا ٹائم بیج کے اپنا خون پسینہ دے کے پھر آپ کماتے ہیں تو اب جب گھر آئے اور آگے سٹریس ہو تو کس کا دل لگے گا تو میرا خیال ہے کہ ہماری فیمل کو بھی تیار ہونا چاہیے وہ انگیج کر سکے دونوں طرف سے ہونا چاہیے کہ چلیں وہ گھر آئے اس کو ویلکم مل گیا اس کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ اب میں جی بات نہیں آپ کی سن رہا آپ میرے آرام کریں اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا لرن کرنا چاہیے جس سے سامنے والا انگیج ہو یہ پھر میں کہوں گا جب تک ہم یہ ذمہ داری خود قبول نہیں کرتے ہم کسی کو انگیج نہیں کرتے فرہ یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکتا اس کا ultimate حال یہ ہی ہے کہ ہمیں اپنے ٹیکٹس بدلنے ہیں ہمیں اپنے طریقہ کار بند جیسے ماں ہمیں آج کل ماہیں کہتی ہیں کہ جی بچے موبائل استعمال کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی آپ کے پاس سٹوریز ہونی چاہیے آپ کو سٹوری ٹیلر بننا چاہیے آپ کو لوری آنی چاہیے آپ کے پاس کچھ حیرت نگیز ہونا چاہیے جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کا بچہ پھر سیل فون نہیں دیکھے گا وہ آپ کی کمپنی کو انجوائے کرے گا کیونکہ ہماری کمپنی میں ایک بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کمپنی کو بھی اپگریڈ نہیں کرتے اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کرتے لائک کبھی وہ اٹس اٹ تھا دیتس دس آج موڈرن سیٹ ہے سولان جو اپگریڈ نہیں کر رہا نا وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے تو ہمیں وقت کے جدید تقاظوں کے مطابق مجھے بڑا اچھا لگا چند دن پہلے میں نے کال کر کے اس کو ریکارڈ کیا اور میں نے اپلوڈ کیا تاریخ جمیل صاحب نے بال لگوائے